اس کا ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے میں جوائن کیا راج صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا راج صاحب اس فیصلے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ بڑے سنگین الزامات جو ہیں وہ لگا دیے گئے وفاقی وزیر کی جانب سے فورن فنڈی کا کہا اس پر یہ کہا کہ چھ سال کا سٹیلیا نو مائے طالبان کی واپسی یہ ایک لمبی فیرست سامنے رڑ دی گئی ہے کیا کہیں گے آپ یہ سب بے وقوفانہ باتیں ہیں جی کم ذرفی اور بدحواسی پر مدنی ایک بیانیاں یہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بحال ہے وہ موجود ہے پارلیمان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے عوام کی ایک پرپور اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ان کو اور کچھ نہیں سوجا سوائے اس کے کہ ہم بین کرنے کا کرے لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا حکومت کے پاس کوئی افتیار نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کا یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور وہاں اس کا ہم دفاع کریں تو رج صاحب یہ نہیں آپ سمجھتے کہ اس کی جو منظوری ہے اسپیسیفکلی کا آرٹیکل سکس کی بات کیجئے تو وہ پارلیمان سے اس کی منظوری لی جاتی ہے نہیں آرٹیکل سکس کا معاملہ نہیں ہے یہ آرٹیکل سترہ ہے آئین کا جس میں کسی سیاسی جماعت کو کل ادم قرار دینے یا بین کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے تو آرٹیکل سترہ کے تحت ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پی ٹی آئے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے اور یہ انتہائی ایک بے فکوفانہ فروزہ ہے جس کو یہ ثابت نہیں کر پائیں گے تو رجل صاحب اگر یہ فیصلہ یہ سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کا تو اپنا گیارہ دو سے ایک آرڈر موجود ہے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننا اور وہ سیاسی جماعت رہے گی تو ان کے سامنے جب یہ ریفرنس آئے گا تو کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر ان کا اپنا فیصلہ رکاوٹ بنے گا رکاوٹ نہیں بنے گا وہ فیصلہ درست فیصلہ ہے اور ان کی سوچ اور ان کی ریفرنس لغ ہے اس کو رد ہونا ہے اور وہ رد ہوگی رجل صاحب عمومی طور پر یہ فل کورٹ بینچ ہی سماعت کرتا ہے اس طرح کے ریفرنس کی نہیں ضروری نہیں ہے اس میں جو تین ممبر کمیٹی اب وہی فیصلہ کرے گی کہ یہ کیا بینچ ہوگا ظاہر ہے وہ فیصلہ اہم ہوگا کہ کون جڈ صاحبان اس بینچ میں بیٹھتے ہیں اور دیکھیں گے ممکن ہے فل کورٹ ہو یا فل کورٹ سے کم ہو لیکن اب یہ جڈ صاحبان پہ بھی ایک بہت بڑی تاریخی ذمہ داری آ پڑی ہے سمجھتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کو جسٹیفائے کرنے کے لیے ان میں کون صاحب کو ایک سٹرانگ پوائنٹ لگ رہا ہے جس میں حکومتی اتحاد کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کوئی سٹرانگ پوائنٹ ان کے پاس نہیں ہے طریقہ انصاف کو یہ کہنا کہ ان کی سالمیت کے شراف ہے ان کے ہائی بیوکوفانہ بات ہے طریقہ انصاف ہر طرح سے ایک درمیانی راستے کی جماعت ہے جو پاکستان کے تمام میں سمجھتا ہوں جو پاکستانیت کا تصور ہے جو ہم آنگی کا تصور ہے جو صوبائی ایک طرح سے ہم آنگی ہے وہ مسلک کی ہم آنگی ہو ہر سطح پہ یہ جماعت جو ہے پاکستان کے بنیادی تصور کے ساتھ کھڑی ہے نہ یہ لسانی سطح پہ سیاست کرتی ہے نہ یہ صوبائی سطح پہ سیاست کرتی ہے تو کسی طرح بھی یہ کہنا کہ پی ٹی آئے پاکستان کی ظالمیت کے خلاف ہے اس کے الگ بات ہے تو راج صاحب ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو گزشتہ روز ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ سامنے آیا آپ بھی اس میں موجود تھے نشستوں کے حوالے سے وہ کہا گیا کہ دوبارہ سے چیلنج کریں گے تو جب اکثر میجورٹی میں اس طرح کے فیصلے آتے ہیں آٹھ پانچ سے یہ فیصلہ آیا تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے پھر دوبارہ سے دیکھیں اور چیلنج نہیں ہو ریویو ہوتا ہے ریویو وہ کریں ریویو اسی بنچ کے پاس جائے گا انہی تیرہ جٹ سائیبان کے پاس جائے گا اور ریویو میں کوئی تبدیلی ہوا نہیں کرتی دس ہزار میں شاید ایک کوئی مقدمہ ہو ایسا نہیں ہوگا کہ آٹھ جٹ سائیبان جنہوں نے اتنا وقت لے کر یہ فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے سے مڑ جائیں گے مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آتا اسی لیے یہ بین کرنے کے در پہہ ہوں جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل سیکس اور آرٹیکل سترہ پارلیمان سے منظوری لی جائے گی نشستوں کے والے سے گر بات کی جائے تو پارلیمان میں اب اس طرح سے فیصلہ سازی نہیں ہو پائے گی جب سے یہ نشستیں بہال ہوئی ہیں تو اس میں بھی رکاوٹ سمجھتے ہیں آپ ان کو ہوگی دیکھیں یہ سب ان کی یہ فتنگیں اڑا رہے ہیں فیصلہ لیں گے پارلیمان سے پارلیمان سے فیصلے کی بات ہی نہیں ہے یہ قانونی معاملہ ہے اس کو عدالت میں جانا ہے رجی صاحب اس فیصلے سے متعلق آپ کی کیا رہا ہے کیونکہ بڑے سنگین الزامات جو ہیں اب وہ لگا دیے گئے وفاقی وزیر کی جانب سے فورن فنڈی کا کہا اس پر یہ کہا کہ چھ سال کا سٹیلیا نو میں تالبان کی واپسی یہ ایک لمبی فیرست سامنے رکھ دی گئی ہے کیا کہیں گے آپ یہ سب بے وکوفانہ باتیں ہیں جی کم ظرفی اور بدحواسی پر مدنی ایک بیانیاں یہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بحال ہے وہ موجود ہے پارلیمان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے عوام کی ایک پرپور اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ان کو اور کچھ نہیں سوجا سوائے اس کے کہ ہم بین کرنے کا کرے لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا حکومت کے پاس کوئی استیار نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کا یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور وہاں اس کام دفاع کریں گے تو رج صاحب یہ نہیں آپ سمجھتے کہ اس کی جو منظوری ہے اسپیسیفکلی کا آرٹیکل سکس کی بات کیجئے تو وہ پارلیمان سے اس کی منظوری لی جاتی ہے نہیں یہ آرٹیکل سکس کا معاملہ نہیں ہے یہ آرٹیکل سترہ ہے آئین کا جس میں کسی سیاسی جماعت کو کل ادم قرار دینے یا بین کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے تو آرٹیکل سترہ کے تحت ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پی ٹی آئے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے اور یہ انتہائی ایک بے فکوفانہ فروضہ ہے جس کو یہ ثابت نہیں کر پائیں گے تو رجل صاحب اگر یہ فیصلہ یہ سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کا تو اپنا گیارہ دو سے ایک آرڈر موجود ہے تحریکے انصاف کو سیاسی جماعت ماننا اور وہ سیاسی جماعت رہے گی تو ان کے سامنے جب یہ ریفرنس آئے گا تو کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر ان کا اپنا فیصلہ رکاوٹ بنے گا رکاوٹ نہیں بنے گا وہ فیصلہ درست فیصلہ ہے اور ان کی سوچ اور ان کی ریفرنس لغ ہے اس کو رد ہونا ہے اور وہ رد ہوگی تو رجل صاحب عمومی طور پر یہ فلکورٹ بینچ ہی سمات کرتا ہے اس طرح کے ریفرنسز کی نہیں ضروری نہیں ہے اس میں جو تین ممبر کمیٹی اب وہی فیصلہ کرے گی کہ یہ کیا بینچ ہوگا ظاہر ہے وہ فیصلہ اہم ہوگا کہ کون جڈ صاحبان اس بینچ میں بیٹھتے ہیں اور دیکھیں گے ممکن ہے فلکورٹ ہو یا فلکورٹ سے کم ہو لیکن اب یہ جڈ صاحبان پہ بھی ایک بہت بڑی تاریخی ذمہ داری آ پڑی ہے سمان صاحب کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کو جسٹیفائے کرنے کے لیے ان میں کون صاحب کو ایک سٹرانگ پوائنٹ لگ رہا ہے جس میں حکومتی اتحاد کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کوئی سٹرانگ پوائنٹ ان کے پاس نہیں ہے طریقہ انصاف کو یہ کہنا کہ ان کی سالمیت کے شراف ہے ان کے ہائی بے وکوفانہ بات ہے طریقہ انصاف ہر طرح سے ایک درمیانی راستے کی جماعت ہے جو پاکستان کے تمام میں سمجھتا ہوں جو پاکستانیت کا تصور ہے جو ہم آنگی کا تصور ہے جو صوبائی ایک طرح سے ہم آنگی ہے وہ مسلک کی ہم آنگی ہو ہر سطح پہ یہ جماعت جو ہے پاکستان کے بنیادی تصور کے ساتھ کھڑی ہے نہ یہ لسانی آہ سطح پہ سیاست کرتی ہے نہ یہ صوبائی سطح پہ سیاست کرتی ہے تو کسی طرح بھی یہ کہنا کہ پی ٹی آئے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے آہ اس کے الگ بات ہے تو راج صاحب ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو گزشتہ روز ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ سامنے آیا آپ بھی اس میں موجود تھے نشستوں کے حوالے سے وہ کہا گیا کہ دوبارہ سے چیلنج کریں گے تو جب اکثر میجورٹی میں اس طرح کے فیصلے آتے ہیں آٹھ پانچ سے یہ فیصلہ آیا تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے پھر دوبارہ سے دیکھیں چیلنج نہیں ہو ریویو ہوتا ہے ریویو وہ کریں ریویو اسی بنچ کے پاس جائے گا انہی تیرہ جڈ سائیبان کے پاس جائے گا اور ریویو میں کوئی تبدیلی ہوا نہیں کرتی دس ہزار میں شاید ایک کوئی مقدمہ ہو ایسا نہیں ہوگا کہ آٹھ جڈ سائیبان جنہوں نے اتنا وقت لے کر یہ فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے سے مڑ جائیں گے مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آتا اسی لیے یہ اب بین کرنے کے درپہ ہوں تو سمارکنو راجل صاحب جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل سیکس اور آرٹیکل سترہ پارلیمان سے منظوری لی جائے گی نشستوں کے والے سے گر بات کی جائے تو پارلیمان میں اب اس طرح سے فیصلہ سازی نہیں ہو پائے گی جب سے یہ نشستیں بہال ہوئی ہیں تو اس میں بھی رکاوٹ سمجھتے ہیں آپ ان کو ہوگی دیکھیں یہ سب ان کی یہ فتنگیں اڑا رہے ہیں فیصلہ لیں گے پارلیمان سے یہ پارلیمان سے فیصلے کی بات ہی نہیں ہے یہ قانونی معاملہ ہے اس کو عدالت میں جانا ہے ٹھیک ہے سلمان اکرم راجہ صاحب رہنمہ پاکستان تحریک انصاف مہارشت موجود تھے سب بہت شکریہ